بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی اکم اکتوبر دو ہزار تئیس اور دن ہے اتوار کا آج کے اخبارات کی کچھ خبروں کی طرف چلتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں آٹھ روپے کمی ڈیزل گیارہ روپے سستہ نگران حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے نگران حکومت نے دو بار مسلسل پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا مجموعی طور پر اضافہ ہوا تھا اکتالیس روپے کچھ پیسے کا اور اب کمی کی گئی ہے آٹھ روپے کی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کام از کام اتنی کمی تو کرتے جتنی آخری دفعہ اضافہ کیا گیا تھا اور آخری دفعہ اضافہ چھبیس روپے لٹر کا کیا گیا تھا چلیں یہ بھی بہتر ہے کہ اس حکومت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اکیمت برکلا نہیں رکھی گئی بلکہ ان میں کمی کی گئی ہے بے شک آٹھ روپے کمی ہی کی گئی ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جو عموماً آج کے اخبارات کی ایک دن کی چھٹی کے بعد لیڈ ہے بارہ ربیو الویول کے چھٹی کے موقع پر اخبارات کل یعنی ہفتے کے روز شائع نہیں ہوئے تھے آج اتوار کو شائع ہوئے ہیں اور جمعہ کے روز عیدر ملاد نبی کا جشن پوری دنیا میں منایا جا رہا تھا اس موقع پر مستونگ میں ایک دھماکہ ہوتا ہے خودکش حملہ ہوتا ہے جس میں ساٹھ کے قریب لوگ شہید ہو جاتے ہیں اس حوالے سے آج کی لیڈ ہے داشا اور ٹی ٹی پی کے پیچھے جائیں گے یہ صرف راز بگٹی جو وزیرے داخلہ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے مزید خبر میں کہا گیا ہے شدائے مستونگ کی تعداد انسٹھ ہنگو میں دھماکہ پانچ شہید افغانستان سے داراندازی ناکام چار جوان شہید تین جنگجو حلاق مزید اس خبر میں کہا گیا ہے عالمی برادری کا دہشتگردی کے خلاف پاکستان سے اظہارے یک جہتی اقوام مقتدہ امریکہ برطانیہ ایران ترکیہ اور امارات کی جانب سے سانہے کی مزمت ملک میں دہشتگردوں اور سہولتکاروں کے خلاف جتنا بڑا اپریشن کرنا پڑا اب کریں گے دہشتگردی میں راہ ملوث خون کا بدلہ لیں گے نگران وزیر داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے مزید بھی اس خبر میں کہا گیا ہے دہشتگردوں کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے حملہ خوارج کے اظائم کو ظاہر کرتا ہے ان کے خلاف اپریشن جاری رہے گا جنرل آسمانیر صاحب نے یہ کہا ہے آرمی چیف ہیں اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں جو سپر لیڈ ہے نگران حکومت کا پرچون زراعت اور ریال اسٹیٹ پر ٹیکس کا فیصلہ ستمبر میں پاکستانی روپیہ کی بہترین کارکردگی دنیا بھر کی کرنسیوں کو پیچھے چھوڑ دیا آگے چلتے ہیں عمران خان کو عدالت سے ریلیف نہ ملا تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے چیرمین پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج سے نہیں دیاست سے ہے نگران وزیر عظم صاحب نے یہ کہا ہے ریلیف نہ ملنے پر عمران خان کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا چاہتے ہیں نواز شریف کے معاملے پر قانون اپنا راستہ اختیار کرے انوار اللہ کاکر صاحب نے یہ کسی غیر ملکی جریدے کو انٹویوی دیا ہے ان کی طرف سے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے انتہائی کیا اس کو کہا جائے کہ نگران وزیر عظم ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں لندن میں نون لیگ اجلاس اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اور بیانیے سے گریز کا فیصلہ آگے بڑھنے کا رواہ دراستہ مفاہمت اور گنجائش بیانیہ عمویشت گورننس اور عوامی معاملات ہوں گے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کبھی تھی ہی نہیں خصوصی طور پر آج کے دنوں کو جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں اور ان کا جارہانہ بیانیاں شروع ہو گیا ہے ناظرین یہاں پہ آپ کو اس بات کو دیکھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتے کہ اس کو ہیں پاک فوج کو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اور میاں نواز شریف یہ کہتے تھے کہ ہم ان کے خلاف جائیں گے تو ان کے خلاف کہاں گئے ہیں سرہ سر جھوٹ بلکل غلط بیانی کیونکہ یہ بات کر رہے تھے فیض حمید کی اور جنرل باجوہ کی ان کے خلاف میاں نواز شریف صاحب ان کا نام لے لے کر باتیں کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے کچھ لیڈر بھی لیکن فیض حمید اور جنرل باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو کہاں رہ گئی پھر اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ پاک فوج کا نام ہے کیا ان کی طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے جنرل آسم منیر کا ڈی جی آئی ایس آئی کا یا پاک فوج کے کسی بھی اس بندے کا نام لیا جائے گا جو آئی حاضر سروس ہے اگر یہ ان کے خلاف نام نہیں لیتے ان کے خلاف نہیں جاتے جانا بھی نہیں چاہتے اگر یہ نہیں جاتے تو پھر کیسے کہہ سکیں گے کہ ان کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے یہ خلاف ہے یا ان کا جارہانہ بیانیاں پاک فوج کے خلاف ہے یہ سارا سار منافقت ہے اور اس سے بھی آپ ان کی طرف سے گریز کیا جا رہا ہے اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں سائیفر کے چیرمین پی ٹی آئی شاہ محمد قریشی قصور وارقرار چلان خصوصی عدالت میں جمع دیکھتے ہیں اس معاملے میں اب کیا ہوتا ہے وفاق کا افغان ٹرازنٹ ٹریڈ کے ذریعے پورت یشہ شاہ کی درامت پر پابندی کا فیصلہ بیترہ فیصلہ نواز شریف نے سازش کرنے والوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اس آگڑار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کن کو سازش کرنے والے کہتے ہیں جنرل باجوا کو فیض حمید کو اور کچھ ججوں کو ملے اس حکومت ہی نہیں اختیار بھی ملنا چاہیے تلال چودری صاحب کی طرف سے یہ بھاشن دیا گیا ہے امریکی کانگریس میں پاکستان کی امداد پر پابندی کی کوشش ناکام دو سو اٹھانویں عراقین نے اقدام کے خلاف ایک سو بتیس نے حمایت میں ووٹ دیا نواز واپسی سازگار محول حریف کی خدمت نے ہی خدمت کو شعر بنانے کا اعلان کیا گیا سال زعفر صاحب نے یہ خبر دی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں یہ کس کو اٹھا رہے ہیں کس کو پنجاب سندھ کچھے میں بیاک وقت آپریشن کریں گے وزرائے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے مل کے فیصلہ کیا ہے سارے وزرائے اللہ نے دیکھتے ہیں اس پر کہاں تک عمل ہوتا ہے سابق ڈریکٹر جنرل ایف آئی بشیر میں نون لیگ میں شامل کیا کہنے یہ عمران خان کے خلاف عمران خان کے دور میں اور اس کے بعد بڑی بڑی باتیں کرتے رہے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو اخلاف مقدمہ درج کر دو شہباز شریف کو اخلاف مقدمہ درج کر دو اور یہ آج پیٹ اور آج یہ بلی تہلے سے باہر نکل آئی ہے بشیر میں منصحہ نون لیگ میں شامل ہو گئے نگران وزیر اعظم بیرامنی دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے سبحان اللہ کیا کہنے پانچ روزہ دورے پر گئے تھے دس دن کے بعد واپس آئے ہیں نواز شریف دہشتگردی کے خاتمے کی فیصلہ کن جنگ کی قیادت کریں گے مریو نواز شریف صاحبہ نے یہ اعلان کیا ہے باست مدینہ بنانے والا آیا اور مویشت سنتالیسوے نمبر پر چلی گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اور جب آپ لوگ تشریف لائے تو پھر مویشت کہاں سے کہاں پہنچی حضرت صاحب یہ بھی ذرا بتا دے سینیٹر افنان اللہ نے شیر افضل مروت کے خلا مقدمہ درج کروا دیا تو یہ باتیں ہو رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنے چانٹیں اس کو پڑی اتنے مکہ اس کو پڑے گویا افنان گویا افنان اللہ صاحب نے یہ تسلیم کا لیا کہ ان کو پھینٹا لگا ہے اس لیے وہ انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے ہلکہ بندیوں میں آبادی کی کمی بیشی دس فیصد سے زیادہ نہ ہو چیرمن فافر نے یہ کہا ہے جناح ہاؤس کیس حماد عزر اور مراسعی سمیت نو پی ٹی آئی راہنما اشتہاری قرار حماد عزر تو گرفتار ہیں وہ کس طرح سے اشتہاری قرار دیے جا سکتے ہیں بہرحال پی ٹی آئی نے نو مئی کے واقعات پر جی آئی ٹی کی رپورٹ کو مسترد کر دیا کاپٹر خریدے گئے انہی سے